مری گروپ آف کالیجز کے زیرے حتمام مری کالیج آف کامس بوربن میں پہلا سالانہ مقابلہ حسن و قرات و نات منقض کیا گیا جس میں زلہ مری کے بیس سے زائد سکوز اور مدارس کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی تقریب میں سامین کی ایک بڑی قصیر تعداد موجود تھی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کے بعد مقابلے کے شراکاں نے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تقریب کے مہمان خصوصی بلبلے کوحسار افتخار احمد عباسی اور راشد محمود عباسی تھے نات کے مقابلوں میں تیسری پوزیشن گورنمنٹ میڈل سکول دہلہ نے حاصل کی دوسری پوزیشن مدرسہ سیدنا عثمان بن افان مسیاری اور اول پوزیشن ہائی سکول روات کے سیف اللہ نے حاصل کی مقابلہ حسن قرات میں تیسری پوزیشن جامعہ تحفیم القرآن عوصیہ دوسری پوزیشن پریسپٹر سکول اور اول پوزیشن مدرسہ سیدنا عثمان بن افان مسیاری کے ہنزلہ صداقت نے حاصل کی مقابلے میں شریک تمام طلبہ و طالبات کو مری گروپ آف کالیجز کی طرف سے اعزازی سرٹیفکیٹس دیئے گئے ڈائریکٹر مری گروپ آف کالیجز جناب سردار حق نواز عباسی نے مقابلے میں شرکت کرنے والے تمام سکولز اور مدارس کا شکریہ ادا کیا اور جیتنے والے تمام پارٹیسپینٹس میں انعامی رقم تقسیم کی اور تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو مری گروپ آف کالیجز کی طرف سے اعزازی شیلز بھی پیش کی گئی تقریب کے اختتام پر مری کالیج آف کامرز بوربن نے پندرہ مئی سے پری فرسٹیر کلاسز کے آغاز کا اعلان کیا موسیقی